اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سکول بیس اسیسمنٹ 2023-24 آٹھویں جماعت کا ریاضی کا پیپر سیکنٹر مطلب دسمبر ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں بھی سکولوں کے اندر وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کے ساتھ سوال نمبر تیرہ ایک ورجن دو تین چار پانچ پانچ ورجن ٹوٹل ہوتے ہیں پانچوں کے پانچوں کے اندر جو سوال نمبر تیرہ آیا وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا اسی طرح سوال نمبر گیارہ اور بارہ کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں ایم سکول بھی پانچ ورجن کے اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ تینوں ویڈیو دیکھ لیں اور یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو کئی سے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے بس یہی آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ پچاس میں سے پچاس نمبر آ جائیں گے اچھا سوال نمبر تیرہ ٹوٹل پندرہ نمبر کا اس کا اے پارٹ آٹھ نمبر کا اور بی پارٹ سات نمبر کا ہے سب سے پہلے ورجن ون کے سوال نمبر تیرہ کے اے پارٹ کو دیکھتے ہیں جو آٹھ نمبر کا ہے تو یہ سوال یہ کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرفس ایڈیا آپ کو سویئر کا دیا گیا فوٹبال کا اور ریڈیس آپ نے ملوم کرنا ہے تو اس کے اندر سیمپل آپ کو فارمولا پتا ہونا چاہیے کہ ایڈیا او سویئر اس رکول ٹو فور پائی آر کا سکیر یہ اس کا فارمولا ہے اب یہ آر ہم نے نکالنا ہے تو یہ آر کا سکیر اور اس کی جگہ ایڈیا او سویئر ہمیں دیا ہوا ہے تو ایک سو چھانوے پائی یہ آ گیا ایدھر ہے فور پائی آر کا سکیر آر کا سکیر ہم ادھر ہی رکھیں گے کیونکہ ہم نے آر نکالنا ہے اور فور پائی ایدھر اس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ایدھر آ کر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ جب ڈیوائیڈ ہو گا تو اس طرح پائی پائی سے کینسل ہو جائے گا اور یہ فور اکم فور اور اس کے بعد یہ جو فور چار سکسٹین اور پیچھے تین ایدھر سے اور یہ تھلٹی سکس نائن پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو فورٹی نائن آپ کا آنسر آ جائے گا اب آپ نے آر نکالنا ہے تو آپ کیا کہیں گے دونوں سائیڈوں پر سکیئر روٹ لیں گے تو ایدھر والا جو سکیئر روٹ ہے اس سکیئر سے کٹ جائے گا اور جب آپ فورٹی نائن کا سکیئر روٹ لیں گے تو آپ کا آنسر سیون آ جائے گا اور اگر آپ کو یہ سکیئر روٹ لینا نہیں آتا تو وہ میں آپ کو اس کا بھی دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے کلکولیٹر ہے یہاں پہ آپ کو یہ ایک سیمبل نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ فورٹی نائن لکھیں گے اور اس میں آپ آنسر پہ کلک کریں گے جہاں سے آنسر آنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آنسر سیون آ جائے گا تو اس طرح سکیئر روٹ لیتے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کو سکا دیا تو اس طرح آپ کا سیون آ جائے گا آنسر اور سات سینٹی میٹر اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں سرفس ایڈیا کتنا ہے سینٹی میٹر کے اندر دیا ہوئے تو اسی طرح جو ہمارا ریڈیس ہے وہ بھی سینٹی میٹر میں آئے گا تو یہ آپ کا پہلا سوال تھا اے پارٹ تھا اب ہم اسی کے بی پارٹ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے بی پارٹ ہے فائنڈ دا والیوم آب دا گیون فگر کہ دی گئی جو تصویر ہے اس کا آپ نے حجم ملوم کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے اس تصویر کے اندر یہ بھی پائن سینٹی میٹر ہے یہ بھی پائن سینٹی میٹر یہ بارہ سینٹی میٹر یہ نو سینٹی میٹر ہے اور یہ بھی پانچ سینٹی میٹر ہے اب اس کا والیوم ملوم کرنے کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس اتنے حصے کو ہم کہتے ہیں کیو بائیڈ یہ جو حصے ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کیو بائیڈ اس کا ہم پہلے والیوم علاق سے ملوم کریں گے پہلے نمبر پر اس کے بعد ہم یہ اتنے حصے کا اسے کہتے ہیں سکیئر پائرامیڈل سکیئر پائرامیڈ تو اس کا ہم دوسرے نمبر پر والیوم ملوم کریں گے پہلے اس سکیئر پائرامیڈ اور کیو بائیڈ کے والیوم کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل والیوم آ جائے گا اور وہی ہم نے ملوم کرنا ہے تو سب سے پہلے فاردہ والیوم آف کیو بائیڈ مطلب اتنے حصے کا آپ والیوم ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس L جو ہے یہ بارہ سینٹی میٹر آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد ویڈھ آپ کو پائی سینٹی میٹر ہے اور اس کے بعد ہائٹ بھی پائی سینٹی میٹر ہے تو آپ نے والیوم آف کیو بائیڈ ملوم کرنا جس کو آپ وی سی سے ریپریزنڈ کر رہے ہیں تو اس کا فارمول ہوتا ہے ایریا ضرب ایچ ہے اب ایریا کیا ہوتا ہے ایریا ہوتا ہے لینھ ضرب ویڈھ تو ایریا کی جگہ آپ لیکن دیں لینھ ضرب ویڈھ ضرب ہائٹ اسی طرح آ گیا اب لینھ ضرب ویڈھ آپ کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو لینھ بھی دی گئے یہ بارہ اور ویڈھ بھی پانچ ہے اور ہائٹ بھی پانچ ہے تو بارہ ضرب پانچ یہ لینھ ضرب ویڈھ آ گیا اور یہ ہائٹ کی جگہ بھی پانچ آ گیا ان تینوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے بارہ ضرب پانچ ساٹھ اور ساٹھ ضرب پانچ یہ آ جائے گا تین سو اور والیوم کا یونٹ ہوتا ہے سینٹی میٹر کیوب تو اس لیے والیوم آف کیوب آٹھ آ گیا تین سو سینٹی کیوبک میٹر اب آپ نکال لیں گے والیوم آف سکیئر پائرامیڈ مطلب اس حصے کا اب آپ والیوم نکال لیں گے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزیں دی گئیں یہ ایک ہائٹ ہے اور ہائٹ آپ کے سامنے نو سینٹی میٹر ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس بیس ہے اور بیس ادھر والی ہے ادھر بیس پانچ سینٹی میٹر تھی ادھر بھی بیس پانچ سینٹی میٹر وہی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک آپ کو ہائٹ دیئے کہ یہ نو سینٹی میٹر دوسری بیس پانچ سینٹی میٹر وولیم او سکیر پائرامیٹ کو آپ وی ایس پی لکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ملوم کرنا ہے اس کا فارمولا ایک بڑا تین ضرب اے ضرب ایچ ہے اے کا مطلب ہے ایریا ایریا اور بیس ہے تو یہ جو بیس ایریا ہے نا اس کو آپ بی ضرب بی کہتے ہیں اس لیے اس جگہ بی ضرب بی لکھ دیں گے باقی سارا کچھ ویسے ہی ایک بڑا تین ویسے ہی بی ضرب بی اب بی کی ویلیو مارے پاس پانچ ہے اس کی جگہ پانچ درب پانچ اور ایچ کی ویلیو نو اس کی جگہ نو آ گیا جب آپ اس کو حل کریں گے سمپل تین اکم تین اور تین تین نو اب یہ تین ضرب پانچ پندرہ اور پندرہ پانچ سیونٹی فائی پجتر آ جائے گا تو یہ وولیم او سکیر پائرامیٹ اب اگر آپ ٹوٹل وولیم علوم کرنا جاتے ہیں اس تصویر کا اس کے لیے وولیم او کیو بائٹ پلاس وولیم او سکیر پائرامیٹ کو ایڈ کریں گے وولیم او کیو بائٹ تین سو آیا ہے اور اس کے بعد وولیم او سکیر پائرامیٹ سیونٹی فائی آیا دونوں کو ایڈ کریں تو تری سیونٹی فائی تین سو پجتر سینٹی کیوبک میٹر آپ کا انصر آ جائے گا اور اس طرح آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے تاکہ آپ کو پورے نمبر مل سکیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورجن ٹو کی طرح اور اس کے سوال نمبر تیرہ کا اے پارٹ دیکھتے ہیں ورجن ٹو کا اے پارٹ ہے سوال نمبر تیرہ کا find the surface area of a square pyramid having a slant height of 15 سینٹی میٹر and base length of 8 سینٹی میٹر دو چیزیں آپ کے پاس ہیں ایک تو slant height ہے جس کو ہم S سے represent کرتے ہیں اور وہ 15 سینٹی میٹر ہے اور دوسری base length ہے اور وہ 8 سینٹی میٹر اس کو ہم B سے represent کرتے ہیں وہ 8 سینٹی میٹر ہے تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے area of square base انکالیں گے تو area of square base کا فارمولا base ضرب base تو base ہمارے پاس 8 ہے مطلب 8 ضرب 8 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 64 سینٹی سکیر میٹر اس کے بعد area of face انکالیں گے جس کو آپ AF لکھ سکتے ہیں اور اس کا فارمولا ایک بڑا دو ضرب base ضرب slant height تو ایک بڑا دو ویسے ہی آگا base آپ کے پاس 8 ہے اور slant height آپ کے پاس 15 ہے تو آپ اس کو حل کریں گے دو اکم دو اور دو چار آٹھ اور چار ضرب 15 یہ آ جائے گا 60 تو 60 سینٹی سکیر میٹر یہ آپ کے پاس AF آ گیا ہے اور یہ 64 جو تھا یہ ASB مطلب square base کا area تھا اب آپ نے اگر total surface area ملوم کرنا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے جو area of square base ہے جمع 4 ضرب area of face یہ فارمولا یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر آپ نے value put کرنی air of square base آپ نے نکالا وہ آپ کے پاس آیا تھا 64 اس کے بعد جمع 4 اور ضرب area of face بھی آپ نے نکالا 60 تو اس کو آپ نے پہلے ملٹیپلائی کرنا تو یہ آنسر آ جائے گا دو سو چالیس دو سو چالیس کے اندر آپ نے یہ 64 جو ہے یہ ایڈ کر دینا ہے تو 304 سینٹی سکیر میٹر یہ آپ کا آنسر آ جائے گا یہ ہے total surface area of square pyramid 304 سینٹی سکیر میٹر تو اس کے نمبر آپ کے پیپر میں آٹھ ہیں اس کو آپ نے ایسے یال کرنا تھا کہ آپ کو آٹھ نمبر مل سکیں اب ہم چلتے ہیں اس کے بی پارٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا بی پارٹ ہے our conical tent is 14 میٹر high and its base is of 2.4 میٹر radius find the volume of tent آپ نے volume of tent یا volume of cone کہہ لیں کیونکہ tent جو ہے وہ conical shape میں cone کہی ہے تو cone کا volume نکال لیں یا tent کا volume نکال لیں ایک ہی بات ہے آپ کے پاس دو چیزیں ایک آپ کو height دی گئی اور وہ 14 میٹر ہے اور دوسرا آپ کے پاس radius ہے اور وہ 2.4 میٹر ہے تو یہی آپ لکھیں گے آپ کے پاس edge ہے وہ 14 میٹر height اور radius ہے 2.4 میٹر اس کے بعد وی نوڈیٹ ہم جانتے ہیں کہ volume of cone یا volume of tent آپ کہہ لیں اس کا formula ہوتا ہے ایک بٹا تین پائی آر کا scale ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب ایک بٹا تین ویسے ہی آگیا پائی کی value 22 بٹا سات ہوتی یہ radius آپ کے پاس دو شریعہ چار ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں اس کے اوپر scale ہے وہ ویسے لگا دیں اور edge کی value آپ کے پاس 14 وہ ویسے لکھ دیں اب یہ اسی طرح آگیا اب یہ 2 شریعہ چار کا اگر آپ scale لیں گے تو وہ آپ کے پاس پانچ شریعہ چھتر آ جائے گا ضرب چودہ اب آپ اس کو حل کریں گے اوپر والی ساری رقموں کو آپ ضرب دو گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 1774 شریعہ سی فر آٹھ اور نیچے والی رقموں کو ضرب دو گے تو سات طرف تین اکیس آ جائے گا جب ان کو آپ divide کرو گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 84.48 سینٹی کیوبک میٹر اب یہ volume آف کون ہے کیونکہ tent بھی conical shape میں یا کون کی شیکل میں اس لئے volume آف تینٹ بھی یہی ہے اور وہ بھی 84 شریعہ 48 سینٹی کیوبک میٹر ہوگا تو یہی آپ کا answer ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پیج پر virgin number 3 کے دیکھتے ہیں سوال number 13 کے A اور B پارٹ کو تو virgin 3 کے اندر جو سوال number 13 کا A اور B پارٹ وہ یہی ہے جو virgin 2 کے اندر ابھی میں نے آپ کو کروایا ہے اس کے بعد virgin 4 کی بات کریں تو virgin 4 کے اندر جو A پارٹ ہے سوال number 13 کا وہ یہ ہے find the radius of a square if the area of its surface is 2464 سکیئر میٹر کہ آپ نے radius ملوم کرنا ہے اور surface area آپ کو دیا ہوا ہے جو آپ کے پاس surface area ہے اور وہ کتنا ہے 2464 سکیئر میٹر اس نے آپ کو خود بتا دیا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ surface area of a square is given by s is equal to 4 pi r کا سکیئر یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے اب آپ کے پاس یہ surface area اس کی جگہ یہ آگیا 4 کے جگہ 4 pi کے جگہ 22 بٹا 7 اور r کا سکیئر ویسے آگیا آپ نے r نکالنا ہے تو یہ ادھر ہی رہ گیا اور یہ ساری چیزیں ادھر آ جائیں گی اب دیکھیں ادھر 4 اوپر ہے تو نیچے آگیا 22 اوپر ہے تو نیچے آگیا 7 نیچے ہے تو یہ اوپر آگیا اور اس طرح r کا سکیئر ویسے ہی آگیا اب آپ اس کو حل کریں گے تو آپ کے پاس انسر آئے گا 196 اب آپ نے r نکالنا ہے r سکیئر نہیں نکالنا تو آپ اس r کے سکیئر کو اس سکیئر روٹ سے کینسل کر دیں مطلب مربع کو جذر سے کینسل کر دیں اور اس کا آپ جب جذر لیں گے تو 14 میٹر آنسر آئے گا اور کیسے لینا وہ میں آپ کو پیچھے سکا چکا ہوں تو اس طرح r آپ کا 14 میٹر آیا ہے تو اب 14 میٹر کیوں آیا کیوں کہ آپ کے پاس جو سرفس ایریا تھا وہ بھی میٹر میں تھا اس لیے آپ نے r کے ساتھ سینٹی میٹر نہیں لکھنا میٹر نہیں لکھنا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سوال آلکھ کرنا ہے تاکہ آپ کو آٹھ میں سے آٹھ نمبر مل سکیں اب ہم اسی کی بی پارٹ کو دیکھتے ہیں تو بی پارٹ ہے جی یہ آپ کو ایک سپیر دیا گیا اس کا آپ نے ملوم کرنا ہے حجم ملوم کرنا ہے اس کورے کا تو اس کے اندر یہ r جو ہے نا یہ آپ کو دیا گیا 6 شریعت 3 سینٹی میٹر بس یہ ایک چیز ہی بتائی گی ہے کہ r کتنا ہے 6 شریعت 3 سینٹی میٹر وولیم آپ نے ملوم کرنا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے چار بٹا تین پائی r کا کیوب تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب چار بٹا تین ویسے ہی آگیا پائی کے یقم 22 بٹا سات اور r کا مطلب ہے 6 شریعت 3 تو اس کا کیوب لے لینا ہے تو آپ چار بٹا تین ویسے ہی 22 بٹا سات ویسے ہی اور اس کا آپ اگر کیوب لیں گے تو آپ کا انصر آئے گا 250 شریعت 047 اور اگر آپ کو نہیں لینا ہاتا تو یہ بھی بیعہ آپ کو اس کا دیتا ہوں آپ لکھیں جو آپ کے پاس ویلیو وہ ہے 6 شریعت 3 تو آپ کلکولیٹر پر لکھیں 6 شریعت 3 اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ x کی 3 تو اسی کو آپ نے دبا دینا ہے جیسے ہی آپ دبائیں گے تو یہ اوپر ویلیو 3 لگ گئی ہے اب آپ ادھر انصر کو مطلب کلک کریں تو آپ کے پاس انصر آئے گا 250 شریعت 047 تو یہی ادھر لکھا ہوا ہے 250 شریعت 047 پھر آپ کیا کریں گے اس جو آپ کو 22 ضرب 4 کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ انصر آئے گا 7 کو 3 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے 21 آئے گا جب ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 147 شریعت 816 سینٹی کیوبک میٹر یہ آپ کا انصر آ جائے گا اور یہ آپ کا بی پارٹ تھا چوتھے ورجن کا اب جو ورجن 5 ہے اس کے اندر وہی سوال آئے ہوئے جو ورجن 1 کے اندر میں آپ کو کروا کے آئے ہوں تو اگر آپ نے ورجن 1 کے سوال کر لیے تو ورجن 5 کے بھی ہو جائیں گے تو یہی آپ کا پیپر تھا اب الحمدللہ میں نے آٹھون کلاس کا پورے کا پورا پیپر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تقریبا 40 منٹ کی ہیں چاروں ویڈیو ایم سی کیوز کے علاقے سے سوال نمبر 11 کے علاقے سے سوال نمبر 12 کے علاقے سے سوال نمبر 13 کے علاقے سے تمام ورجن کی ویڈیو آپ ان کو دیکھیں آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ پیپر میں حل بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے 50 منٹ سے 50 نمبر آ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی پاس ہو جائیں اچھے نمبر آسل کر سکیں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس وقت تک اپنا کھا رکھیں مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ